آج کی کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو سر کاٹنے کا شوقین تھا کون تھا وہ اور یہ کام کیوں کرتا تھا اس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں آج جیک کافی تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا وہ پچھلے کئی سالوں سے اسی جنگل میں اکیلا رہ رہا تھا اچانک بوئی کا آواز سنتا ہے جو دور سے آ رہی تھی اسے لگا کہ جیسے کوئی شیطان اس کے آس پاس ہو جس کے بعد وہ دیرے دیرے آواز کی طرف پڑتا ہے اور جلد ہی شیطان کو مار دیتا ہے اگلے دن صبح یہ ہے جیک کا گھر جس میں وہ اکیلا رہتا تھا آج صبح ہوتے ہی وہ کچھ بنانے لگتا ہے اور پھر اسے ایک جار میں ڈالتا ہے پتہ نہیں یہ کیا تھا لیکن یہ جو بھی تھا وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے پھر وہ ایک بڑے سے پیڑ کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میری پیاری بیٹی ماریا مجھے ماف کرنا کہ میں تمہیں اس شیطان سے بچا نہیں پایا لیکن میرا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس شیطان کو ڈھونڈ کر ضرور ماروں گا یہ ایک پتہ کا وعدہ ہے آج میں تمہارے لیے تیر لے کر آیا ہوں راجہ کہتا ہے کہ اسے جب بھی اس شیطان کا پتہ چلے گا جس نے تمہیں مارا تھا تو وہ مجھے ضرور بتائے گا راجہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اسی لیے میں اس کے لیے شیطانوں کو مارتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس سے اٹھتا ہے اور سیدھا باپس اپنے گھر آ جاتا ہے کچھ دیر بعد تیز ہوا کے کارن گھر کی کھڑکی بار بار کھل رہی تھی جبکہ جیک گھر کے باہر کام کر رہا تھا اچانک دور سے ایک ہورن بزتا ہے جسے سن کر جیک جلدی جلدی تیار ہو کر کہیں جاتا ہے یہ ہورن راجہ کے حکم کے بعد بزتا تھا جس کا مطلب تھا کہ کہیں آس پاس ہی کوئی شیطان ہے اور جیک ان شیطانوں کے سر کاٹتا تھا تھوڑی ہی دیر بعد جیک باپس لوٹتا ہے لیکن آج وہ کافی جکمی تھا وہ جلدی جلدی گھر میں آ کر اسی جار کو اٹھاتا ہے جسے وہ سنبھال کر رکھتا تھا پھر وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے سچ میں اس کے جکم کافی گہرے تھے جو لڑائی کے دوران اسے شیطان نے دیئے تھے اب وہ جار میں سے کچھ نکال کر اپنے جکموں پر لگاتا ہے اور پھر درد کے کارن بہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد جیک دیرے دیرے اٹھتا ہے جو اب کافی ٹھیک ہو چکا تھا جار میں ایک چمت کاری دوا تھی جو کسی کے بھی جکموں کو پلوں میں ہی ٹھیک کر دیتی تھی اب اس کی نظر پوٹلی پر پڑتی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لائیا تھا پھر وہ پوٹلی میں سے شیطان کا سر نکالتا ہے جسے اس نے کچھ دیر پہلے ہی مارا تھا یقیناً جیک کئی سالوں سے یہی کام کر رہا تھا وہ رات کو بھی سترک رہتا تھا کہ کہیں کوئی شیطان اس پر حملہ نہ کر دے اور اس کا اپنے بیٹی سے کیا ہوا وعدہ ادھورہ نہ رہ جائے اگلے دن صبح وہ پھر دوا بنا رہا تھا کہ تب ہی محل سے ہورن بزتا ہے ہورن سننے کے بعد وہ جلدی جلدی تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر وہ اپنے گھوڑے ٹیری پر سوار ہو کر شیطان کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے اور دیر رات کو اپنے گھر باپس آتا ہے گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے شیطان کے سر کو دیوار پر ٹانگتا ہے پھر وہ اپنی خاص دوا اٹھاتا ہے تھکا ہوا جیک جار سے دوا نکال کر اسے کھڑکی کے پاس رہ کر چیئر پر بیٹھ جاتا ہے آج بھی وہ کافی جکمی ہو چکا تھا جس کے بعد وہ اپنے جکموں پر دوا لگا کر سو جاتا ہے اگلے دن صبح وہ ٹھیک ہو چکا تھا ایک چھوٹا سا گھوڑا بناتا ہے جس کے بعد وہ ماریا کی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کل رات لڑائی کے دوران شیطان نے ٹیری کو مار دیا تب ہی اچانک پھر ہورن بزتا ہے جسے سن کر وہ پیدل ہی آگے بڑھتا ہے دراصل ہورن بجنے کے بعد راجہ ہی اسے شیطانوں کے بارے میں پوری جانکاری دیتا تھا وہ ہی بتاتا تھا کہ شیطان کہاں ہے کیسا ہے اسی نے جیک کو دوا بنانے کا طریقہ بتایا تھا اب وہ ماریا کے پاس آ کر کہتا ہے تمہارا ہتھیارہ باپس آ گیا ہے اب میرا بدلہ پورا ہوگا یہ کہہ کر وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے جیک ایک مہان جدہ تھا جو کسی وقت راجہ کے لیے لڑا کرتا تھا لیکن ماریا کی موت کے بعد وہ پوری طرح سے بدل گیا تھا کچھ دنوں بعد جیک اپنے گھر باپس آتا ہے جس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا اس نے اپنی بیٹی کے ہتھیارے کا سر کاٹ دیا تھا اب وہ ماریا سے کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ایشور تمہاری آتما کو شانتی دے ویسے آج پھر سے تیز ہوا چل رہی تھی جس کے کارن گھر کی کھڑکی بار بار کھل رہی تھی آج اسی ہوا کے کارن جار نیچے گر جاتا ہے جسے جیک نے گلتی سے اوپر رکھ دیا تھا اس کے بعد دوا نکل کر اسی پوٹلی پر پڑتی ہے جس کے اندر شیطان کا سر تھا دوا کے کارن شیطانی صرف پھر سے زندہ ہو رہا تھا اور یہ وہی شیطان تھا جس نے جیک کی بیٹی ماریا کو مارا تھا بے خبر جیک کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو پوٹلی کو گائب پاتا ہے اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب دوا کے کارن ہوا ہے پھر وہ دوا کے اثر کو چیک کرنے کے لیے اسے ایک مری ہوئی مکڑی پر ڈالتا ہے لیکن یہ کیا دوا کے کارن مری ہوئی مکڑی پھر سے زندہ ہو گئی تھی یہ سب دے کر وہ اندر تک ڈر جاتا ہے جبکہ شیطان کا سر باہر بار بار کہہ رہا تھا مجھے شریر چاہیے مجھے شریر چاہیے اندر جیک اسے ڈونڈنے کی تیاری کر رہا تھا اسے پتا تھا کہ شیطانی سر کو ڈونڈنا ضروری ہے نہیں تو وہ پھر سے کسی کو مار سکتا ہے وہ دیرے دیرے راستے میں پڑی پوٹلی کی طرف بڑھتا ہے لیکن اس میں سر نہیں تھا یقینن سر کسی شریر کی تلاش میں نکل چکا تھا تب ہی جیک کو گھر کے اندر سے آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دیرے دیرے اس کی طرف بڑھتا ہے اب وہ گھر کے اندر آ چکا تھا لیکن اس بار وہ پورا سترک تھا اس کی نظر شیطانی سر کو ہر طرف ڈونڈ رہی تھی اچانک اس کے سامنے شیطانی سر آتا ہے لیکن سر خود کو پانی میں گرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جیک جلدی جلدی اسے پھر سے ڈونڈنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے ہر حال میں ختم کرنا جاتا تھا تب ہی اس کے کانوں میں شیطان کی آواز پڑھتی ہے جو کہہ رہا تھا مجھے شریر چاہیے یہ سن کر جیک کو لگتا ہے کہ کہیں وہ شیطان ماریا کی قبر تک نہ پہنچ جائے کیونکہ اگر وہ ایک بار قبر تک پہنچ گیا تو شاید ماریا کا شریر استعمال کر سکتا ہے یہ سوچ کر جیک ماریا کی قبر تک پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قبر کھالی ہے ادھر شیطان نے ماریا کی لاش باہر نکال لی تھی اور وہ اسے اپنا رہا تھا جیک بھی اسے ڈونڈتا ڈونڈتا ایک گفہ میں آ جاتا ہے اچانک شیطان اس پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جیک اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن شیطان کو مار پانا اتنا آسان نہیں تھا وہ جیک کے شریر پر کابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن آخر میں جیک اسے ہرا دیتا ہے اگلے دن صبح جیک اپنے گھر باپس آتا ہے اور آتے ہی سب سے پہلے شیطان کے سر کو پھر سے کاٹتا ہے اس کے بعد وہ بڑے سے پیڑ کے پاس جا کر رکھتا ہے اور ماریا کو پھر سے قبر میں دفنانے لگ جاتا ہے کچھ دیر بعد آج پھر سے تیز ہوا چل رہی تھی جس کارن کھڑکی بھی بار بار کھل رہی تھی تب ہی اچانک جیک پر کوئی شیطان حملہ کرتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد جیک گھر کے اندر آتا ہے لیکن اس کی چال بدل چکی تھی پھر وہ ایک کٹا ہوا سر ٹانگتا ہے اور یہ سر جیک کا تھا جس شیطان نے ماریا کو مارا تھا اسی نے جیک کو بیمار ڈالا تھا کیونکہ اس پر ابھی تک دوا کا اثر تھا پھر وہ جیک کی دوا اٹھا کر گھر سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے مجھے شریر مل گیا اب جے دوا اور شریر میرا ہے آخر میں دوستو کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی کمزوری بن جاتی ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار